اسلام ناجرین آپ کا مہجمان اسماعیل خان آپ کے خدمت میں حاجر ہے بتا دے کی اٹھاون نام جند کے علاوہ ڈیڑھ سو آر روپیوں پر کیس آٹھ گرفتہ تو دوستو ہم آپ کو بتا دے کی فرید آباد پولیس کی حراست میں کتھک طور پر مارپیٹ کے قارن گاؤں جمالگڑ میں ایک یوک کی موت کے بعد گصہ گرامینوں نے سنیوار کو بوال مچا دیا تھا لوگوں نے اپنانہ بیما روڑ اور نگینہ ہڈل مارک پر سو رکھ کر جام لگا دیا تھا سوچنا پا کر دوپیر قریب دو بجے پونچی پولیس کو دیکھ کر پردسن کاریوں بھڑک گئے تھے بھیڑ میں سامیل لوگوں نے پولیس جپسی کو آگ کے حوالے کر دیا تھا پتھراؤ کے قارن کئی پولیس کرمچاریوں کو چوٹ بھی لگی تھی اس معاملے میں پنانہ پولیس نے رویوار کو سرکاری کام میں بادہ ڈالنے پولیس پر حملہ کرنے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے پر اٹھاون نام جند کے علاوہ قریب ڈیڑھ سو انے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر آٹھ لوگوں کو گریفتار کر لیا ہے پکڑے گئے سبھی آروپیوں کو عدالت میں پیس کر جیل بھیج دیا گیا ہے ڈی ایس پی سمسیل سنگھ نے بتایا کہ سیر محمد ایڈوکیٹ روپڑا کا ارساد چیئرمن راول کی سمسدین چیئرمن پنانہ راہل رسید سہید اٹھان لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے ان میں سرراہل نواسی ٹھیک آدل پیمک روڑ محمد آسید گودھولی موسین پٹاکپر فیج شرولی مدین نکنپر حاسم جمالگڑ سیفول بلی کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے میڈیکل کرانے کے بعد ان لوگوں کو عدالت میں پیس کیا گیا ہے جہاں سے سب ہی کو جیل بھیج دیا گیا ہے ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ انے آروپیوں کو بھی جلد گریفتار کر لیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا آگ جنی اپردیو اور سرکاری کارویوں میں پادہ ڈالنے والوں کے ساتھ سکتی سے نکٹا جائے گا انے آروپیوں کی گریفتاری کے لیے کئی ٹیم گٹھت کر دی گئی ہیں آروپی کے ٹھکانوں پر دبست دی جا رہی ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دے گی اب فیلحال فرید آباد کے سائبر ٹیم کے خلاب بھی بارہ لوگوں کے خلاب کیس درج کر لیا ہے اگر آپ سانتی سے پردسن کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی جو سو سے ڈیٹھ سو لوگوں کے خلاب کیس درج ہوا ہے اور سرکاری سمپتی کو نقصان ہوا ہے اگر آپ کو نیای نہیں ملتا تو ہماری آپ سے گجاری سے رائے ہیں کہ آپ سانتی سے پردسن کریں کہ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ یا نیجی وہانوں کو نقصان نہ پہنچائیں نیجی سمپتیوں کو نقصان نہ پہنچائیں جو سانتی سے پردسن کرے گا اس کو نیای جرور ملے گا اور صبر کریں صبر کا فرم میٹا ہوتا ہے دیکھئے ہم آپ کو ایک کہاوت بتا دیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے پھر بھی بات پیار پر ہی آتی ہے دیکھئے اب سرکاری سمپتی کو نقصان ہوا ہے اور پرائیویٹ نیجیوں کو بھی نقصان ہوا ہے اور آپ لوگوں کے خلاب کیس درج ہوا ہے اور پھر بھی فریدہ باد کے خلاب سائبر ٹیم کے خلاب کیس درج کر لیا ہے پولیس نے اور یہی کام ہونا تھا اب صرف اتنا فرائق ہے کہ جب آپ کے خلاب کیس درج نہیں ہوتا اب آپ کے خلاب بھی کیس درج ہو چکا ہے اور ان کے خلاب بھی تو دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پولیس سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائیو اور سیئر جرور کریں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں پٹتے کے لیے جرور دیں